ہلو دوستو میں ہوں سومنات اور آپ سب کا سواغت کرتا ہوں میرا چینلل گاریون آلیر جی میں دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے کیکٹس کو کس طرح سے ریپورٹ کریں گے کیا اس کا سوائل مکس ہوگا کس طرح سے آپ اس کو خیال رکھیں گے ان سب کے بارے میں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے دوستو زیادہ دے نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی میرا چینلل پر نئے ہیں تو جیل دیسے جائیے سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میرا بیل آئیکن کو دبا کر اور پر کلک کر دیجئے تاکہ میرے دیئے ہوئے ہر ایک ویڈیو کا نیوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں سب سے پہلے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کیکٹس ایک بہت ہی خوبصورت سا پلینٹ ہے آپ اس کو کہیں بھی گھر میں سجا کر رکھ سکتے بہت ہی خوبصورت سا لگتا ہے یہ سجانے کے بعد لیکن دوستو ایک بہت آنے کے بعد کیکٹس کو ریپورٹ کرنا ضروری پر جاتا ہے کیونکہ دوستو اس کا جو اردگیت کا سپیس ہے اسے ہمیشہ آپ کوشش کیجئے زیادہ رکھنے کے لیے اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے دوستو اس سے ایسا سوائل مکس پسند ہے جس میں پانی بلکل بھی ٹھہرا نہ رہے اسی لیے آپ اس کے لیے ایسے سوائل مکس بنائے جس میں پانی بلکل بھی نہ ٹھہر ہے اور کسی بھی طرح کا مویسٹر وہ پکر کے نہ رکھے کیونکہ اگر مویسٹر پکر کے رکھے گا تو اس کے جو جر ہے وہ گل سکتا ہے اور اس کا جو سٹیم ہے وہ سکور کر دھیرے دھیرے پودے کو کھڑاپ کر سکتا ہے دوستو کیکٹس کے آپ یہ جو سٹیم دیکھ رہے ہیں یہ سبھی پانی کو اور کھانا کو سٹور کر کے رکھ دیتا ہے اپنے لیے تو اسی لیے آپ جب بھی اس میں پانی ڈا رہے ہیں کچھیں بقت کے اندر یہ اندر پودہ اپنے ضرورت کی حساب سے پانی کو سٹور کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو کسی بھی طرح کا کوئی مویسٹر یا پھر پانی کی ضرورت نہیں پرتا ہے تو اسی لیے ایسے سوائل مکس آپ بنائیے جس میں کسی بھی طرح کے مویسٹر یا پھر ایکسس پانی ہولڈ کر کے نہ رکھ پائے تو چلیے دوستو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس کی جو سوائل مکس ہے اسے بنانے کے لیے آپ کیا کیا چیزیں لیں گے تو دوستو ہم اس کے لیے بہت ہی آسان سے تین چیزیں لیں گے جو ہر ایک گارینار کے پاس ہمیسا موجود رہتا ہے تو دوستو پہلے آپ لے لیجیے سینڈ یہ کونسٹریکشن میں کام میں آتا ہے دوسرا ہے اسی سینڈ کا جو کنکر بالا ہے یہ سب کنکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باریک کنکر ہے آپ ان باریک کنکروں کو لے لیجیے بڑے بڑے جو پتر کے سائز کا ہو جاتا ہے انہیں آپ چھوڑ دیجئے انہیں مت لیجئے اور ساتھی یہ رہا گارین سوائل دوستو یہ صرف گارین سوائل نہیں ہے یہ ہم جو پہلے کے لیے بناتے ہیں دوسرے پہلے کے لیے اس کے اندر گارین سوائل ہے ریت ہے تھوڑے ماترہ میں خاد ہے تو انہیں ملا کر جو ہم دیئر کرتے ہیں دوسرے پہلے کے لیے مٹی تو اسی میں سے میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا تو ان تینوں چیزوں کو ہم نے سیم کونٹیو میں لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے بس تھوڑے ماترہ میں نیم کھلی ایک دن تھوڑا ماترہ میں زیادہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہم اسے چھوٹے پوٹ میں لگا رہا ہے تو زیادہ ضرورت نہیں ہے تو پہلے اب ہم ان سبھی چیزوں کو آرام سے ملا لیتے ہیں تو دوستو انہیں ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے دوستو میں نے اس طرح کے گارن سال اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ اس میں کسی بھی طرح سے پانی بھول کر کے یہ نہیں رکھ پائے گا اور پورا جو ایکسٹس پانی ہوگا وہ فورا نکل جائے گا تو چلیے دوستو ہم نے اسے اچھی طرح سے ملا لیا ہے اب ہم ہم ہمارے جو کیکٹس کی پودا ہے اسے ہم باہر نکالیں گے اس سے چلیے پہلے ہم اس میں اس کو اچھی طرح سے نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا روٹ کتنی اچھی طرح سے ڈیبلپ ہوا ہے اس کے اندر دھیان رہے دوستو اس کا روٹ ڈیمیج نہ ہو پائے کسی بھی طرح سے تو دیکھئے دوستو ہم نے اسے لگ بک ساپ کر لیا ہے اب اس سے زیادہ ساپ ہم نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ ساپ کرنے جائیں گے تو اس کا جو یہ روٹ سے یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو اب ہم اسے لگانے کے لیے جو پوٹ ہم ریڈی کریں گے اس پوٹ کو ہم پہلے لے لیتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنے کیکٹس کے لیے اس طرح سے ایک مٹھی کے پوٹ لیا ہے دوستو اب دیکھ سکتے ہیں یہ مٹھی کا پوٹ زیادہ ڈیپ تو نہیں ہے لیکن اوپر سے پورا پھیلا ہوا ہے کیکٹس کے لیے اس طرح کا پوٹ ایک دم صحیح پوٹ ہے آپ اسی طرح کے پوٹ کو لیجے گا کیونکہ دوستو اگر پوٹے کے آس پاس سے اس کا سپیس زیادہ رہے گا تو اگر پانی میں کبھی بھی اگر تھوڑا بہت بھی اگر پانی رکا ہوا ہوگا تو یہ اردگیر سے وہ بھاپ بن کر نکل جائے گا تو دوستو اب ہم اپنی سپوٹ کو تیار کر لیتے ہیں چلیے تو پہلے ہم اس کی اوپر ایک پتھر ڈال دیں گے اس طرح سے اور اوپر سے تھوڑا سا ہم ریت ڈال دیں گے تو اب ہم دوستو اس کے اندر اپنا یہ پوٹنگ میں تھوڑا ماترہ میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پودھے کو لگائیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کو پھیلا دیا اب ہم اپنے اس پودھے کو لگائیں گے دوستو کیکٹس کو ہمیشہ بہت ہی سابدانی سے پکریے گا کیونکہ اس کے جو کانٹے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں چپ سکتے ہیں تو اسے ہم نے اس طرح سے بٹھا دیا ہے اب ہم اس پر اپنا یہ سوائل مکٹر ڈال دیں گے سب سے اچھا ہوتا ہے دوستو کیکٹس کے پکرنے کے لیے گلاس کا آپ اگر اکتمال کریں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا اور نہیں تو آپ اس طرح سے ایک دم سابدانی سے ہلکے ہاتھ سے پکریے گا تو کانٹے نہیں چوبیں گے تو دوستو اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہمارے اس کیکٹس کو اچھی طرح سے ہم نے اس میں لگا دیا ہے چلیے دوستو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے دوستو ہم دھیرے دھیرے پانی ڈال دیں گے اس کی اوپر اب دیکھ سکتے ہیں پانی ذرا ابھی نہیں ٹھہہ رہا ہے یہ دیکھیں فوراں پانی نکل جا رہا ہے دیکھیں ہم نے جو سوائل مکس تیار کیا ہے اس میں ذرا سا بھی پانی نہیں ٹھکے گا یہ پانی پوری طرح سے نکل جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں دوستو پانی پوری طرح سے اس میں سے نکل جائے گا ذرا سا بھی اس کے اندر نہیں ٹھکے گا پانی اور یہ کچھ ہی بقت کے اندر پوری طرح سے اس کے پانی نکل جانے کے بعد یہ اوپر کہیں سوک جائے گا تو دوستو اسی طرح سے ہی آپ اپنے جو کیکٹس ہے اس کی مٹھی کو تیار کیجئے گا تاکہ وہ بھی بھریہ سے رہے اور ساتھی میں آپ کو اور ایک بات بھی بتا دیتا ہوں کیکٹس کو ریگولر بیسک پر پانی کبھی بھی مت ڈالیے گا دوستو ہمیشہ جب پانی ڈالیے گا تو انگلی کو اس طرح سے دھسا دیجئے یہاں تک دھسا دینے کے بعد جب آپ کو اس کی مٹھی سوکھا لگے تب ہی آپ اس کی اندر پانی ڈالیے گا ورنہ آپ اس کی اندر پانی بلکل بھی مت ڈالیے گا دوستو اب ہم ہمارے اس پودھے کو سجا لیتے ہیں اس طرح کی کلرنگ جو پتر ہوتے ہیں ان سے آپ اسے اچھی طرح سے سجا سکتے ہیں کیونکہ دوستو ہم اس میں پانی کم دیں گے تو اسی لیے ہم اس کی مٹھی کو تھنڈا رکھنے کے لیے ہم ان پتھروں کا استعمال کریں گے دوستو دیکھیں سکتے ہیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کلرنگ پتھروں سے سجانے کے بعد تو اگر آپ کو بھی یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو آپ بھی سجا سکتے ہیں ساتھی دوستو میں آپ کو اور ایک بات بتا دوں گا آپ اسے ایسی جگہ پر رکھے گا جہاں پر انڈیریکلی دھوپ اس کو ملتا رہا ہے یعنی کہ سیمی سیڈر ایریا پر آپ اس کو رکھے گا تو آپ کا کیکٹس بہت ہی اچھا رہے گا بہت ہی ہیلی رہے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس یہی تک اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی جاننے یا سیکھنے کا ملا ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنے دوستو کے ساتھ بھی اس کو سیئر ضرور کیجئے گا تو دوستو ملیں گے ہم پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دیکھتے رہے ہیں گار این اور ایس ڈی کے باقی ویڈیوز کو چلتا ہوں دوستو ملーン